مدہ پردیش کی اپمکمنتی راجعین شکل نے کہا کہ وہ اب ایم پی کو نمبر بند بنانے کے لیے کام کریں گے انہوں نے کہا ان کی سرکار اب وکاس کے کاموں میں تیجی لائے گی اپمکمنتی راجعین شکل تاج پوشی کے بعد مہیر پہنچے اور مہاش شاردہ کی پوجہ ارچنکر بند کے ساتھ پردیش کو وکست پردیش بنانے کی کامنا کو لے کر آشیرباد مانگا راجعین شکل نے مہیر سرکیٹ آوس میں جلا پر شاسن کے ساتھ ایک سمکشہ بیٹھا کی اور مہیر کے وکاس کے لیے وچار ومرش کیا راجعین شکل نے دعویٰ کیا کہ بھاچپا سرکار میں مدہ پردیش بیمارو راجع سے وکاس حصیل راج بن چکا ہے اور جلدی بکست راجعوں میں نمبر ایک بنے گا انہوں نے کہا کہ بندو پردیش کے وکاس کے لیے کوئی کور قصر اب نہیں چھوڑے جائے گی انہوں نے کہا کہ ریوہ میں سون ندی کا پانی آنے سے ریوہ میں تیب گتی سے وکاس ہوا ہے اب اگست مہاں تک برگی نہر کے مادیم سے مرودہ جلد ستنا اور مہیر پہنچائے گا یہاں وکاس کی گتی پر جائے گی اوپ مکمتی نے کہا کہ جو بھی وکاس کار چل رہے ہیں اب ان کو گتی ملے گی دیکھیں بھارتی جندہ بارڈی کی سرکار پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے اور جو وکاس کے کار پچھلے اٹھارہ ورشوں سے مدر پردیش میں چل رہے ہیں اسی کا یہ پہنام رہا ہے کہ مدر پردیش سے بیمارو راجی کا کلنگ مٹا اور مدر پردیش وکاس تھی لاجیوں کے شریڑی میں آج دیش میں سب سے آگے چل رہا ہے اور ہمارا لکش ہے وکسیت راج کی شریڑی میں اس کو نمبر ایک کے ستھان پر پہنچانا اس کے لیے الگ الگ چھیتروں میں جو کام چل رہے ہیں جیسے آج ہم جہاں مہیہر ما شاردہ کے چڑنوں میں کھڑے ہیں یہاں نوزہ جی کا پانی ستنا جلے میں لانے کا ہمارا سنکل پہ ہے کلی ہم نے بلہ بھابن میں ایک بیٹھک کی تھی اور سریمنا باد میں جو سرنگ ہے جو ساڑھے دس کلومیٹر بن چکی ہے ڈیڑھ کلومیٹر بچی ہے اس کو اگست تک میں کسی بھی قیمت پر پورا کر کے اور ستنا جلے میں نوزہ جی کا پانی کسانوں کے کھیتوں میں پہنچانے کے لیے لانے کا لکش تہن کر دیا ہے اور اس پرکار سے جتنے بھی بکاس کے کام ہیں وہ سب کاموں کو درود گتی سے چلانے کے لیے جنتہ نے ہمیں اپنا آشریوات دے دیا ہے بھارتی جنتہ پارڈے کی پھر سرکار بن گئی ہے اب کوئی اووروڈ ویند چھتر کے بکاس میں اور مدی فردیس کے بکاس میں مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو دکھل نیو